اسلام علیکم رحمت اللہ حکیم علی فیصل اس کو چندر او دیرس بھی کہتے ہیں یہ اب دیکھیں سونے کے اور پارے کے کس طرح سے جور لگے اور مزید مزے داری جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چیک کیجئے کبھی بھی کسی نے دوست نے سونے کا صفیت کشتہ نہیں دکھا ہوگا بلیو کیجئے کہ سونے کا صفیت کشتہ بنتا ہے مارے بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے نیچے سے یہ سارا گولڈن ہے اور یہ سائیڈ سے چیک کریں یہ سارے سونے کے اور پارے کے جور لگے ہوئے یہ 92 ہاور گراف 650 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے اس کو جو ہے نا ہم نے پکایا ہے ٹھیک ہے جی اور ریت جنتر جس کو ہم کہتے ہیں ویسے اتنے ٹمپریچر پہ تو بوٹل پگل جاتی ہے لیکن ریت کے اندر جو ہے اس کو پکایا جاتا ہے سونا جو ہے اس کو اکسیل رس یعنی کہ دھاتوں کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے سونے کا بوڈی کے اندر جو ہے وہ بہت اہم مقام ہے اور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے امینوٹی سسٹم کے لیے اور قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہارمنلڈزیز ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ جو بہت ہی اچھا کام کرتا ہے ابھی میں اس سے مطمن نہیں ہوں ابھی یہ جہور بے شک بن بھی چکے ہیں تو ابھی اس کو مزید جو ہے وہ پکانے کی ضرورت پڑے گی میں آپ کو یہاں پہ چیک کراتا ہوں کہ یہ کس طرح کا نکلے جا آئر ویدے کو کچھ تا سازی کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی وہ رسائن بن پاتے ہیں آج کل کے مجودہ دور میں مشکل علاج صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو گیا ہے کہ اچھی دوا سازی کرنے والے چیدہ چیدہ بندے رہ گئے ہیں جتنی جس کی لمبی زبان ہے وہ اتنا ہی بڑا حکیم ہیں علمی طور پہ جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا سونا سر سے لے کے پاؤں تک پاؤں کی انگلیوں تک جتنے بھی مرض ہیں اس کو ٹھیک کرنے پہ یہ قادر ہے آپ وجہ پوچھیں ایسا کیوں ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ سونا سب سے عفضل دھات ہے اور یہ آپ کے جسم کے ایک ایک بلڈ سیل کے اندر شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی یہ دیکھیں یہاں جوہر جو ہے وہ لگے ہوئے ہم نکال لیں گے یہ جو ہلکہ ہلکہ بلیکش ہے یہ ٹمپریچر اس کو ابھی بھی ٹھیک نہیں ملا لیکن یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن چکا ہے ابھی بھی خوراک کے قابل ہے فورم سے پہلے ڈائجسٹ ہونے والا ہے تو یہ ابھی اس کے اوپر مزید محنت کی ضرورت ہے ابھی مزید اس کے اوپر محنت کریں گے تو یہ چندر او درس یعنی کہ چودمی کے چاند کی طرح چمکا دینے والا یہ رسائن ہے یہ دیکھیں ایسے جیسے لائک کچھ ڈائمنڈ ہو تو یہ جو ہے یہ دیکھیں اب چلو یہ اچھا ہوا یہ دیکھ لیں جی یہ پیور گولڈ ہے جو کہ اسے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی کسی اور چیز کی ویڈیو بنا دیئے تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل پیور گولڈ ہے اور میٹل ہے اس شیف میں یہ چیک کریں ابھی ابھی اس کو جو ہے اس سونے کو دوبارہ پھر کھر لائی ہوگی یہ دیکھیں یہ کوئی دوست یہ نہ کہہ کہ یہ سونا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہو گیا دیکھ رہے ہیں جی تو یہ ایک تولہ سونا ہے جی اب یہ دیکھیں یہ چکر کھایا ہوا نا اس لیے میٹل دعاوں کی درخواست مزید معلومات کی ویڈیو کے لیے کمنٹ کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست اللہ حافظ درخواست اللہ حافظ